بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیرمی کی طرف سے آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور آج کے اس ٹیٹیوریل کا یا جو ایک چھوٹا سا سیشن میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اس کے مطالق آپ کو بتا دوں یہ سارا کسارہ سینئر اور اوڈیٹر کے مطالق ہے جو ابھی جن کا ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا تو ایف پی ایسی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کیا گیا ہے جتنے بھی پاسٹ کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس اگست تک آپ نے ڈاکومنٹس سبمیٹ کرنے ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹس یا ایسپیرنٹس آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ کنفیوز تھے کہ ہم نے ڈاکومنٹس پہلے ہی ڈسپیچ کر دی ہیں تو ہم نے آپ کیا کرنا ہے تو ان کو بتانا یہ تھا ون بے ون نوٹیفیکیشن آ رہے تھے ایک تو یوٹیوب پہ بھی کمیٹس تھے اور دوسری نمبر پہ ووٹس ایپ پہ بھی کمیٹس سارے لوگ کوشن کر رہے تھے تو بجائے اس کے کہ ہر ایک کوئی انڈیویلی ریپلائی کیا جائے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو سب کو ایک دفعہ بتا دیا جائے کہ ایسپیسی میں آپ نے ایک کیسٹ کے اگینسٹ یعنی کہ ون کیسٹ جو ہے جس میں آپ پاس ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ ونس آپ کو ڈاکومنٹس سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس نہیں گئے تو آپ دوبارہ اگین ڈاکومنٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں جب آپ نے ریجسٹرڈ میل کے ذریعے سے بھیج دی ہیں تو ایف پی ایسی کو وہ میل بھی جائیں گے اور ایف پی ایسی آپ کو انٹی میٹ نہیں کرتا مطلب جب آپ کے ڈاکومنٹس پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے ڈاکومنٹس پہنچے ہیں یا نہیں تو don't worry about it وہ ایف پی ایسی اس کو ریسیو کرنے کے بعد اپنے پراسیس میں ڈال دیتا ہے اور اسی کی بیس پہ آگے چاہ کے سکروٹنی ہوگی آپ کے ڈاکومنٹس کی اور no need to send ڈاکومنٹس اگین ٹھیک ہے ڈاکومنٹس دوبارہ آپ کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا آپ لوگوں نے اگر کسی نے ڈاکومنٹس پہلے بیگ دی ہیں تو اس کو ignore کر دے تو جو purpose ہے ایف پی ایسی کا یہ message کرنے کا وہ اس لیے ہے تاکہ سب کو confirm ہو جائے کوئی بھی individual وہ miss نہ ہو جس کو ابھی تک نہ تو by data farm ڈلا ہے نہ اس نے ابھی تک website کے ترور ریزرٹ چکیا ہے تو اس طرح کی condition میں ان کو text message کیا جا رہا ہے اور email کی جا رہی ہے تاکہ ہر ایک کو ہر ایک سہولت مجھد پر ہو یعنی کہ کسی کی اگر mailing address جو تھا اس پہ by data farm نہیں پہنچ سکا تو اس کو website کے ذریعے contact کر لے let's suppose کچھ لوگ اتنے دیر result دیکھ دیکھ کے تھک چکے اور website ریزرٹ نہیں کرتے تو ان کو text message مل جائے text message بھی اگر وہ نہیں دیکھتے یعنی کہ number change کر لیتے ہیں ان کو deliver نہیں ہو پاتا message تو email دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے channel جو fpsc operate کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ کوئی بعد میں claim نہ کرے کہ ہمیں documents intimate نہیں کیا گیا تھا اور ہمیں documents within time بھیجنے کے لیے خاتر خواہ کوئی موقع نہیں دیا گیا تو بعد میں کئی سارے لوگ اسی سے in eligible ہو جائیں گے جنہوں documents in time نہیں بھیجے ہوگے یعنی کہ 28 august جو آپ کی date ہے اس تک اگر آپ کے documents نہیں پہنچتے تو وہ دوبارہ کوئی claim بھی نہیں کر سکتے اور fpsc اپنے جو اگر وہ کہیں court میں بھی case کرے تو اس کے سامنے proof پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک جو اس نے information دی ہوئی تھی اس میں ہم نے intimate کیا کہ آپ اپنے documents بھیجیں لیکن یہ فیل ہوا اپنے documents within time submit کرنے کے لیے تو یہ تھا overall جو آپ لوگوں کو ڈیٹیل تھی بتانے اور سینئر اوریٹر کی جو لیٹس جو جو ان کی بھی کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں تو جن لوگوں نے پہلے کوالیفائی کر لیا وہ سینئر اوریٹر کا دوسرا آنے والی نہیں پوسٹ ان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں اپلائی کر رہے تو اپنے رشتہداروں کو دوسرے لوگوں کو انٹیمیٹ کریں اور ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھائی کی بات دوسرے کو شیئر کرنے سے اس کا فیوچر بن جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے لیے امپورٹن نہیں ہوتی لیکن کسی کا فیوچر آپ کی تھوڑی سی گائیڈ لائن کا منتظر ہوتا ہے تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام جاب بنایا تو آگے جل کے بھی اس سے اگر لوگوں کو فائدہ ہوگا تو جو آپ لنک بنیں گے اس اچھائی کا دوسروں تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو بھی اچھا عجب ملے گا اور اپ کورس ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے ہی ہم سکسس کی طرف جا رہے ہیں تھنکس فائدن اللہ حافظ